بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جی ایف ڈی نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں مبشد میر ناظرین آپ نے لاز پروگرام ہمارا جو دیکھا تھا اس کا بہت بہت شکریہ یہ آپ کی طرف سے جو رسپونس آیا ہے جو کمنٹس آیا ہیں اور ادروائیس جو ہمارے ایکسپرٹس کو بھی جو ہے وہ رابطہ کر کے بہت سے دوستوں نے بتایا ہے اس کا بہت شکریہ اور آج ہم آئی ایم ایف کا جو اگلا ایک ایریا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر آپ پاکستان کی ایکانومی کو کیسے بنانا ہے اس کے اوپر ہم بلوکس آبا کی رائے لیں گے برگیڈر صاحب بھی گفتگو میں شامل رہیں گے پہلے کی طرح اور ہم کوشش کریں گے کہ صرف سلوشنز کی اوپر گفتگو کی جائے تاکہ جو بلٹس کی صورت میں اگر بھی اس کے اوپر گفتگو ہو کہ کیا ایریاز ہیں جو ہم آئی ایم ایف کے بغیر اپنی ایکانومی کو ریوائیو کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت بہت زیادہ کریسیس میں برگیڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں برگیڈر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر شیادہ مدارس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ برگیڈر صاحب آپ گفتگو کو اگر اوپن کریں کہ ہمیں اب کس طرف جو ہے وہ سلوشن کا جو راستہ ہے وہ کیسے لیے ناظرین السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب آپ کا اگر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنی مسروفیت سے بخت نکالا اور تشریف لائے ہیں پچھلے پروگرام میں جو آپ نے باتیں کی تھی ان کی پاپلارٹی سے جو ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ بائیل آج پاکستانیز چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پین پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ساتھ 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 مجھے یاد ہے آئی والسٹاپ آفسر ویدی لیڈ پریزیدن یاولا وہ زمانے میں ہمارا کوئی ایم اپنے پرگرام مغیر نہیں ہوتا لیکن ہمارا جو دولار تھا ہمارا ٹھے تھی سارا کچھ تھا اور ایکسپنس بھی ہمارا کنٹرول ہوتا تھا تو اب آج آپ سے ہم نرخواست کریں گے کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیں آپ ہمیں سپیسیفک ایریاز انڈیکیٹ کریں 1,2,3,4,5 کہ جس پہ ہمیں چھلنا چاہیے سوڈا ہمیں چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ دس مہینے سے ہم سروائیب کر ہی رہے بغیر آئیہ ایم کی بیچھے دس مہینے سے یہ سپیانڈا بڑھاتے ہیں ہم بہت نیچے چلے گے نہیں وہ اپری چلے گے اگر اگر آپ پانچ آر بھی نہیں 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 آپ کو سٹیبلیٹی مل جائے تو میرا اپنا خیال ہے سٹیبلیٹی مل جائے اور مل جائے اگر آپ ساتھ سے ریکویش کروں گا کہ وہ اس پہ کچھ روش ہی اللہ ضرور جی دیکھیں میرا جو آلٹرنٹیگ ہے وہ بلکل ایسا ہے جیسے مطلب میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے کپڑے کے مطابق اپنا کوڈ کارڈیں یعنی کہ جتنا آپ کا کپڑا ہے اس کے مطابق آپ اپنا وہ کریں جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں اتنے پھلائیں جنہی آپ چاہتے ہیں بلکل سمپل لینگویج میں میں یہ کہوں گی کہ یہ وہ ہے سمری ہے میرے آلٹرنٹیو کی میرے اس آلٹرنٹیو میں ایسے وہ باتیں کہیں ہیں اور وہ تجاویز دیئے ہیں جو پاکستان کو خود مختاری کے ساتھ ہم اپنے وسائل کے اندر کام چلائیں گے اپنا نسال کے طور پر اس میں شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم میجرز ہیں تینوں میں اس میں بات کیا ہے شورٹ ٹرم میجرز میں یہ ہی ہے دیکھئے کہ آپ کوئی وجہ نہیں ہے جب آپ کی یہ حالات ہیں کہ آپ لچلیز ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ کتے بلی کا کھانا ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ تیوشات ایمپورٹ کر رہے ہیں تو شورٹ ٹرم میں تو آپ یہ کریں کہ آپ ان کو ایمپورٹ بند کر دیں میں نے بارہا یہ مشورہ دیا مگر گارورنٹ یہ کرتی ہے کہ اس پر ٹیکس لگا دیتی ہے اگر آپ ٹیکس بھی لگا دیں وہ مہنگے ہو جاتے ہیں مگر جو دولت مند لوگ ہیں وہ پھر بھی خرید لیتے ہیں تو جب وہ خریدتے رہیں گے تو ہمارا فارن ایکسچینج ان پر خرچ ہوتا رہے گا تو اس لئے ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ان پر فارن ایکسچینج خرچ ہونا بند ہو اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو لیکشری آئیٹمز ہیں مثال کے طور پر اگر آپ میں نے ایمپورٹ سٹرکچر دیکھیں ہمارا جو ایمپورٹس کا وہ ہے تو اس میں سترہ اٹھارہ کا جو ایمپورٹس کا وہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کھارے پینے کی چیزوں پہ ڈرائے فروٹس پہ اور چلیں چائے تو اب لوگ عادی ہو گئے تو چائے تو ایک ضرورت سمجھ لیجئے مگر اس کے علاوہ ہم شگر ہمارے پاس اتنی شگر بلس ہیں مگر ہم شگر بھی امپورٹ کر رہے ہیں پھر اور فوڈ آئیٹمز کر رہے ہیں تو یہ ٹوٹل ہم چار ہزار سات سو تیس پوائنٹ سکس ڈالرز جو ہیں یعنی کہ فور پوائنٹ ایک بلین ڈالرز ہم صرف کھالے پینے کی ڈرائے فروٹس بلین ڈالرز سترہ اٹھارہ کی فگرز ہیں تو اس میں اگر آپ کے جو ضروری یہ ہیں چائے وغیرہ آپ کرتے رہیں کیونکہ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں مگر ڈاکسر اسی طرح جو کھتے بلی کا فوڈ ہم نے ایسے بریڈ امپورٹ کی ہوئے ہیں جو فوڈ ہی وہ کھاتے ہیں تو اب آپ کا دیسی فوڈ نہ تو وہ کیٹس کھاتی ہیں نہ وہ دوگز کھاتے ہیں تو ان کے بھی فوڈ کے لیے آپ کو اسی طرح جو ہے کیا پروییندی دیں بھی پڑے گی جیسے آپ انسانوں کے لیے چائے کی دے رہے ہیں انسانوں کے لیے چائے تو ضرورت ہو گئی ہے لوگ چائے کے عادی ہو گئے وہ فوڈ بھی وہ نیسیسری فوڈ ہے جو لوگوں کی اٹھے تیلیوشات کی آگتی ہیں کہ وہ کتے بلی ایسے پالے رہے ہیں تو میں خیال میں اس کو تو کیٹر ہم نہیں کر سکتے تو پھر کتے بلی وہ ہمیں اپنے ملک سے واپس کر رہے ہیں میں اپنے ملک سے بھر کتے 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 ہیں یہ جو آپ نے 4 BILLION کی بات کی ہے 4.7 BILLION 4.7 BILLION یہ ایک ہے اگر آپ کو اوورال دکھا جائے ہمیں 1 BILLION کے لیے رہے ہیں IMF سے تجبتہ ہیں ہمارے اندر اسی اندرسٹری کو آپ develop کر ستے ہیں جو وہ یہ فوڈ بنا لیں ملس ہے سب کچھ ہے مگر میں کہتی ہوں کہ اس میں 4.7 بلین سارے نہیں بہن کریں مگر آپ آسانی سے 3 بلین ڈالرز کا تو بہن کر سکتے 1.7 بلین آپ امپورت کر دے رہے ملس ہے میں آپ ایک چھوٹی سگر بل چی مار کی دے رہا ہوا ہے ہرا ہی منز probably in a delegation to prague i had a meeting with their chairman of the council of research joh hasard prague میں ہے آجازین جب انہوں نے مجھے کہ جن ساب ہوں کہ جن ساب آپ ملس ہے جو آپ کی سکارہ چھوٹیوں گے بہتی ہے وہ تو بائی پروڈک ہے ایکچولی دے ملیسے جیسے اٹھارہ انیس چیزیں بنتی ہیں وہ آپ بیش دیتے ہیں بوڑیوں کے بعد we are still no sugar mill is utilizing that in پاکستان to technically break that hydro crack cracking کر کے اور جو کامپنی اس کو بیتر کیا جائے اچھا اور آگے آپ پسائیے گا کہ ہمیں اور کیا میریس لیں اگر جو وہ ہے بیت کیٹیگری وہ مشینری کی ہے وہ تو آپ ظاہرہ اپورٹ کرتے رہے کیونکہ وہ تو ہماری ضرورت کی ہے انڈسٹری کی ضرورت آپ کچھ بنا بھی نہیں اسی نہیں میں جانتے دیں میں ذرا بتا دوں آپ کو پہلے 6.5 بلین ڈالرز کی ہم مشینری کر رہے ہیں اس کو میں کٹوٹی کرنے کو بلکل نہیں سجیست کر رہے ہیں بلکل وہ نہیں کر سکتے لیکن اس میں میری ایک جانس لہب سجیشنر میں دی سال سے انڈسٹری کے ساتھ لڑا ہوا پانچ اپنی کا انڈی لاؤ کہ مشینری کی بھی کٹوٹی کرنیزیشن ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بی ام آر میں آتی ہیں جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں کچھ نئی مشینری لانے پڑتی ہے ڈیویلمنٹ آب ڈی نیو ٹگنالوجیز ٹھیک ہے جس پہ بری بڑی بحث ہوتی رہی ہے پاما میں بھی اور ہر جگا کہ آپ ہم جو مثلا آٹومویل سیکٹر ہے تو آٹومویل میں جو ہمارے پاس کامپننٹ بینیفیکشنگ ہے اس میں جو کور آئٹم ہیں وہ جو بورٹ ہوتے ہیں ہمیں جیپنیز دیں یا پریشپل دیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم باکستان میں بنا ہم جو بناتے ہیں وہ شیٹ پیٹل پارٹس ہیں شیٹ پیٹل پارٹس ہوتے ہیں جو کہ ادھر سٹنگ میں کوئی ہینڈل لگا ہو گیا ہے کوئی سیٹ بنی ہوئی ہے کوئی چیزیں اس کسیم بھی چیزیں جو کور پارٹس ہیں انجن کے وہ مگوانے پڑتے ہیں تو اب مسئلہ یہ کہ میں ٹوٹلی اگنسٹ ہوں کہ ہمیں اس فیلد میں بھی انویسمنٹ کرنی چاہیے جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی تھرٹی تک ورلڈ اوور کپریٹ یورپ امریکا س مل سوچ اوور گرین الی یعنی الیکٹرک ان ڈی آر ورکن آن نیو ٹکنالوجی چینیز جو نیو ٹکنالوجی میں دیادا انویسمنٹ کرنے اس میں ہماری ابھی انویسمنٹ دیئے کل پرسوں کہ بورٹ آف الیکٹری میکر میں 1% ڈی چھے گا ورکن ایک بلٹ اوور لیکن میرا اپنا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں جو اس کی جو گراؤ اندسٹری ہے کو بڑے ٹکنالوجی ہر چیز دنیا میں اب ہر چیز بنی بنائی آتی ہے آپ پاس پتا ہونا جائے جی مجھے بیٹریز کان سے مجھ جائیں گی سروز کان سے مجھ جائیں گی بغیرہ بغیرہ دیزائنگ کون there are companies in Europe only design for you آپ انہ کہا جی بلی یہ گاڑی design کر دیزائن ہمارے پاس پیٹرولیم گروپ ہے اور اس میں ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس پیٹرولیم گروٹ اور یہ ہم کر رہے ہیں ایک پوائنٹ کر رہے تھے 17-18 میں ایک پوائنٹ فور بلیون ڈالرز کی جو اب انکریز ہو گیا ہو گیا اور جس پہ یہ سجست کیا ہے میں مکمل کر کرتی ہے اور ہم پیشہ سے کر رہے ہیں اور اب ہم ایران سے بھی پوسیبیلیٹی ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایران سے بھی اجازت دے دیں تو پھر ہم اس کو میڈیم اس میں ہم اس کو ریپلیس کر سکتے جی میں آپ نے 8 بلین ڈالرز 1.4 میرا اپنا خیال ہے چونکہ ہماری کنزرکشن آپ کئی گنا بڑھ چکی اچھے ساوٹھ ملین کے بری چلا گیا ہوسا دوسری بات میں اس کمیٹی کا میمبر جس میں ہم نے آنٹرنیٹ فیولز کی بات کر دی پورا جو ساؤتھ ایران برازیل اور اندیا یوز ایتھنال ہم شوگر اندسٹری ہماری اتنی آپ نے دیکھو پاپوں میں پاپ لگایا تھا لیکن they made sure کہ that is case ایتھر ایتھر علاوہ اور بھی ہیں جیسے گابج سے کچھلے سے ہم بنا سکتے اس کے علاوہ سولر انرجی ہے وین انرجی ہے لیکن اس میں ڈاکستان بھائی ایک چیز ہے جو پاکستان کی اندر lobbies ہیں خاص اور انرجی سیکٹر میں lobbies ہیں اور اس میں آئیل کی جو لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے شاید یہ بھی ایک بجا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئیل سیکٹر سے ہٹس نہیں سکتی اور میکسیم اسی کا استعمال ہمارے ہاں زیادہ ہو رہا ہے بگر شاید میں لابی کی انٹرس کو دیکھنا تو نہیں ہمیں تو نیشنل انٹرس کو دیکھنا ہوگا ہمیں تو میرا خیال میں میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈائیور سی فائر کرنا چاہیے اپنا پاور جنگریشن کا بندل بنا کے صرف ایک دو پر ریلائے نہ کریں کچھ سولر سے کریں کچھ گابج کے ذریعے بائیو کریں اور کچھ سولر سے کریں اور کچھ تبدیل کریں اس کو تھوڑا سا ناظرین کو میں الیبوریٹ کر دو پرمیز مشورہ کے دوانے میں ایک اندارہ بنا تا آلٹرنیٹ انداری جنگریشن بوٹ ای اٹینڈیڈ دی فس میٹنگ ایک بگریشن صاحب تھے وہ اس کے چیر ہیں ہی ہی ایک صاحب آئی انگلنڈ سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ اینیمل ہیڈز ہیں نمبر ٹو ہیڈی یعنی صرف بیس کارونی کراچی میں فور ہنڈر تھاؤ آلنڈ ہیڈز ہیں تو آپ کے پاس اتنا سٹوریج ہے موڈرن ٹکنالوجی یا بائیو گیس کی اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہر چھوٹے شہر میں تین میگا وارٹ پانچ میگا وارٹ دس میگا وارٹ کے بائیو پرانٹ لگا سکتے ہیں اور اس وقت انہوں نے پانچ کروڑ روپے بتایا تھا تین میگا وارٹ کا اور اسی طرح میں نے سوسائیٹی لہور کو بھی ریفر کیا تھا لیکن انہوں نے پانچ بنا کے بھی دیا ٹرائل کیلئے نحس کارونی میں اس کو چلے نہیں دی گیا وہ میسٹر روپرٹ کا نام تھا پاکستان سکتے پاکستان سکتے مجھے سکتے کہ سکتے رفیوز پاکستان ایسے بہت مثالیں جو پاکستان میں کام کھرنے کے لیے آئے اور پریشان ہو کے اور ناراض ہو کے واپس چلے گے یہی میرا خیال ہے کہ جو چیزیں آپ سجسٹ رہی ہیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے جو گورنمنٹ کا اتنا بڑا سٹینس ہے اتنا بڑا جو گورنمنٹ اپنا ایڈمیسٹریشن پر خچ کر رہی ہیں اس کو آپ کیسے لیں گی میں اس پہ آؤں گی میں پہلے ایڈمیسٹریشن پہلے بات یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح ہم اپنا ڈالر کی ڈیمینڈ کو کم کریں اس پہ ہم آئیں گے خلقوں پہ کم کرنے پہ پہلے اس پہ کر اچھا تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنا یہ الیجی مکس چینج کر دیں تو کسی حد تک ہمارا اوئل پہ ایزار کم ہوگا تو اس سے ہمارے ڈالر کی بچت ہوگی اور پھر اگر ہم جیسے ہم ایران سے اور روس سے کریں گے تو پھر ہم کو ہارٹ کرنسی میں ادا بھی نہیں کرنا ہوگا ہم لوگ ملک کے ریجل کرنسی میں کریں گے تو ڈالر کی ڈیوی ملکوں کے ساتھ گورن نے نوٹی کسی آٹ کیا پھر ہم ملک رکمندیشن پھر پاکستان رسیہ پھر ایران رسیہ افغانستان بارٹر اور لوکل کرنسی تو اس کو بڑھاوہ دیا جاتے تھے اس میں اور ملک پھر آٹ جی تو دونوں طرح سے چاہے بارٹر کریں چاہے لوکل کرنسی میں کریں فرینڈلی کرنسی میں آپ ڈالر کا ڈیمین کام ہوگا اچھا پھر اس میں ہے کنزیومر ڈیوریبلز کنزیومر ڈیوریبلز پہ 3.7 ڈیوریون ڈالرز خرچ ہوتے ہیں اور اس میں آرہا ہے روڈ موٹر وہیکلز اب اس میں یہ پر انوار کو لگا لیں بریکل اچھا پھر اس میں ہے الیکٹرک مشینری and اپلائنسز الیکٹرک مشینری and اپلائنسز سے 1.6 ڈالرز کا اس کو آنے دیں اس میں ایلوٹ سب میری ایکسی دیں جی اس میں میں تو کہ انجین ڈالر بوٹ کی میٹنگ میں اندر کرنا اس میں بہت کام بھی ہوا ہمیں ڈالر کی save کرنا ہے تو ہمیں اس وقت چاہنا prepare to help اس ان سے ریکویش کی جائے کہ ان فیکٹریوں کو پاکستان میں جائیں بہت اچھا ایڈیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی لوکلائزیشن میں چلے جائیں بلکھول ایکزیکٹلی تو اچھا تو پھر اس پہ اگر آپ گاڑیوں کے بند کر دیں تو 2.1 billion dollars جو 17 18 کی figures ہیں اب اس سے زیادہ ہوگا تو اس کو آپ کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں raw material پہ 6.9 billion dollars ہم خلچ کر رہے ہیں اب raw cotton import کر نے کا sense نہیں سمجھ گیا آتا 573 3.5 ڈالر ہے million ڈالر آپ خلچ کر رہے ہیں اس پہ synthetic fiber 396 point 2 کر رہے ہیں silk yarn پہ 487 کر رہے ہیں fertilizer benefacture پہ کر رہے ہیں 615 million dollars inseticides پہ 119 تو اس میں سے جہاں پہ ہو سکتی وہاں پہ بچت ہو سکتی ہے جہاں پہ ضرورت ہو وہ کر لیں تو 6.9 billion میں خمچریوں کے کوئی 10 پہ ہے میرے خیال میں کوئی آپ اس میں 4 billion dollars تو بچت کر سکتے ہیں ڈالر سیبا ابھی یہ تو آپ نے کہا کہ ڈالر کے اور اب یہ ہے کہ ویسے تو بہت سی areas ہیں لیکن یہ جو میرا سوال تھا کہ ہم اپنے اپنے اخراجات رکھے ہوئے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے دیکھئے گورنمنٹ جو ہیں ان کے اخراجات آپ دیکھئے وہ بلکل ایسے ہی رہ رہے ہیں جیسے بہت شہانہ انداز میں حکومتوں کوئی بھی سادگی نہیں لائے وہ اسی طرح جب باہر جاتے تو بڑے بڑے وفت لے ہیں سٹاپ کی ہوٹیلز میں رہتے ہیں اور بہت تائیوش آت تو اس لئے اگر یہ ایسے حکومتیں ہیں جن کی اس قسم کی آتے ہیں تو ہمیں پھر ایسی لیڈرشپ ڈھونڈ نا چاہیے جو جس پر سادگی کے زندگی گزارنے کی عادت ہو اور جو سمپل لائف کے لئے تو ایسے لوگوں کو خود منتخب کرنا تو بڑا مشکل ہے تو یہ بہت بڑی ہرڈل ہے جی یہ بہت 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 سر وہ تو جو اپنی بات میں ہوتا رہے گا لیکن جو ماجودہ صورت ہے جس میں شورٹ ٹام کو ایک میئر کی بات کرتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہماری گامر expense ہے اس میں بڑی آسانی سے 20 سے 25 فیصد کٹاوتی کی جاتے ہیں اسی بھی جاتا بات کی بات ہے لیکن آپ successively چلے جائیں ایک سال 25 دوسرے سال 30 30 30 چلے چار 5 سال کے لئے کریں اور میں خود گامر مجھے بتا how much بی سٹیج دن ہندی کے ٹرانسپورٹ پہ ہی چلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 50 بلین روپیز are spent on the petrol تو آپ دادہ لگائیں کہ گاڑیاں چل رہی ہیں ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی سیکڑ رہی ہیں اور یہاں چل رہی ہیں آپ نے دیکھا اگر اس کے لابا ایک اور بات بھی پیٹرول کسی اور طریقے سے کرپشن کے ذریعے وہ استعمال کرتے ہیں بہت سا ویسٹ ہوتا ہے پیسہ پھر اس کے مینٹیننس کے اوپر بھی تو آج کیا پروگرام کیوں میرا خیال ہے کہ تھوڑا وائن اپ کرنا بڑھ گا ہمیں ایک دو چیزیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ایک مل رہے تو یہ سب کچھ وقت آگیا ہے کہ سب اپنی کمر کسیں اور وہ کہتے نا کہ مشکل فیصلوں کا وقت آگیا تو اس وقت ان لوگوں کے لئے بھی مشکل فیصل آگیا جو تائیشات کے عادی ہیں ان کے لئے بھی بجلی اور پیٹرول اور گیس یہ سب فری برد ہونا چاہیے کیونکہ میرا خیال میں جب آپ فری سب کچھ بند کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جس قیمت پہ ہم پیٹرول خرید کے اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں کتنا مشکل ہے تو میرا خیال میں یہ جب احساس ہوگا جب ان لوگوں کو گورنمنٹ کے لوگوں کو خود کیسے کر میری ایک سجیشن ہے میں ہم میں گورنمنٹ ہم تیس پتیس سال سرکار میں رہا ہوں تو تیس سال کارپوریٹ میں ہو گئے جتنے سیکٹر ابھی آپ نے پتا ہے گورنمنٹ شوڈ میک کمیٹیز اکڈیمیا اندرسٹری گورنمنٹ ان تینوں کے چھوٹی چھوٹی دس پڑ رہا ہے اور وہ ایک روڈ میں تیار کر گورنمنٹ میں اتنا زیادہ اندراب نہیں میں نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ کوشش کرتی ہے تو صرف ایک سلوشن ہے کہ آپ پانچ بجے کاروبار بند کر دیں آٹھ بجے بند کر دیں میں خیال میں پاس اس کے علاوہ سلوشن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھئے میرے جو یہ آلڈرنیٹیف ہے کہ پاکستان کی سالمیت برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے خرچے کم کر سکتے مگر گورنمنٹ جو ہیں پاکستان کی جو گورنمنٹ پچھلی بھی اور موجودہ بھی وہ بھی طریقے اختیار کر رہے ہیں وہ بھی جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کے جو مشورے ہیں ان کے مشوروں سے مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہماری سالمیت اور ہماری جو سوفرینیٹی ہے وہ خطرے میں مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کراچی کا بندرگاہ ہے اس کو دوست ملک کو دے دے اس سے پیسے جنریٹ کر لیں یا ہمارے ہوائی ایڈو کو کسی کے حوالے کر دیں اس سے جنریٹ کر دیں دیکھ یہ چیزیں ہماری سٹریٹیجک ایسٹ سے میں ہی سمجھتی ہوں کہ پیسے جنریٹ کرنے کے بہت سا طریق ہے مگر میں آپ کو وہ طریق بتا رہی ہوں جس سے پاکستان کی سالمیت قائم رکھتے ہوئے آپ اپنے خدچے کم کریں گے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی سووریلیٹی کو داؤں پہ لگا دیں پھر تو انیلیمیٹڈ آپ کے پاس طریقے ہیں مگر میں چاہ رہی ہوں جو پاکستان کی سووریلیٹی بھی قائم رہے ہمارے سٹریٹیجک ایسٹ بھی ہمارے کنٹرول میں رہے اور ہم اپنے پیسے بھی جنریٹ کریں اور ہم کسی اور ملک سے یا آئی ایم ایف سے خاص طور پر قرضے نہ لیں کیونکہ آئی ایم ایف سے قرضے لینا اس لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ دیکھئے سب سے جو مسئلہ ہے وہ اب یہ ہے کہ یہ جو لابی ہے ایک مخصوص لابی اس ملک میں انہوں نے پھر مچانا شروع کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف سے اگلے پروگرام کے لیے اور وہ اس لیے بہت خطرناک ہے کہ دیکھئے ہمارا جو نظام ہے ہمارا ایک کیپلیس نظام ہے ایک کیپلیس سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیں تو یہ بلکل ایک میڈام کی طرف جائے گا تو اس لیے اور ملک جو ہے آپ دیکھئے دو ہزار آٹ نو کے جب فریاشر کرائسز آیا تھا تو ویسٹر ملکوں نے انٹرونش کی مارکٹ میں بڑے پیمانے پر انٹرونش کی اور اپنی معیشتوں کو بچایا ہم جب کوشش کرتے کہ پاکستان کی معیشت کو بچائیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ وہ کریں جو آئی ایم ایف آپ سے کروائے گا کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت خطرناک ہے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ جانا کیونکہ اگر ہم پھر چلے گئے پروگرام میں تو ہم کو یہ آزادی نہیں ہوگی کہ ہم پاکستان کی ڈوبتی وی معیشت کو بچا سکیں تو اس لیے بہت خطرناک ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر کوئی نیا پروگرام کیا گیا بہت شکریہ جو چیزیں کہیں اس میں سب سے عام بات یہ ہے کہ ساب رینیٹی آف پاکستان کو بھی سیف کرنا ہے پاکستان کی ایکانومی کو بھی بہار کرنا ہے اور ہمیں اس صورتحال سے باہر نکلنے کے جو راستے ہیں اس میں امپورٹس جو غیر زوری ہے اس کو کم کرنا ہے پرکی اندر جب ایک سابق سینیٹر نے خود اپنی مراد کا بل پیش کیا اور ایک سابق سینیٹر بلکہ چیئرمن سینیٹر نے پیش کیا اور ایک سابق چیئرمن سینیٹر نے اس کو تعیید کی اور یونینیمس لی پاس کیا کہ ریڈائرمنٹ کے بعد بھی ان کو بہت سی مراد جو ہے وہ دی جائیں گی یہ اس پہ پوری قوم حیرت زدہ ہے برحل ہمیں جو ہے وہ ہوش کے ناؤن لینے ہیں اور جو ہمارے جو سینیئرز جو ہیں خاص اور برگری صاحب بڑک صاحب جو اور اس جیسی اور بہت سی شخصیات جو سجیشن دے رہی ہیں حکومت کو حکومت کو دیکھنا چاہیے اور اپنے